عبدالر امان شفیق صاحب آپ اس مضوع پہ کیا کہیں گے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو جو صافی ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس صافی کا نام رزی دادہ ہے تو اندھا جو ہیں وہ صافیوں کے نام اس طرح کاشف لنگڑا اجمل پاڑیا اور کامران چار سو بیس میر کنٹوٹا تو اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ صافیوں کو نام رکھنے لیں چاہیے لیکن مجھے وہ پتا چلا کہ شاید وہ کسی پروگرام کی وجہ سے دادہ گری کر رہے تھے آپ کے سمجھ آئے آپ اپنا نام کیا رکھیں گے مستقبل میں عبدالر امان شفیق بڑا پیارا نام ہے لیکن عبد کے ساتھ کون ساتھ لگا ہے شفیق کو شفقت مناسب نہیں رکھتے ہیں اس نام کی نسبت تو رحمان کے ساتھ ہے نام کا تقدس اپنی جگہ پر ہے کہ ہم میں زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی اس کے ساتھ کوئی اور چیز لگائیں اور نہ ہی اس نام کے حوالے سے ہمیں اپنی شخصیت کے ساتھ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر جائیں ہم اپنے ٹوپی کو پر بات کرتے ہیں ٹوپی کے اوپر دیکھیں اگر آپ اوورال بات کریں کہ ازادی اظہار کی کچھ حدود ہونی چاہیے اس بات سے سو فیصد متفق ہے ہر اقل ورد انسان اس بات سے متفق ہوگا جو انسان اس طرح کا غیر انسانی رویہ اگر وہ اپناتا ہے اس کو پر اس کی سرزنش بھی ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر پہلے بھی صحافیوں کو اداروں کی طرف سے ابھی تو چلے تھوڑا سا طریقہ کا بہتر تھا لیکن پہلے صحافیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور جس اس طرح معاملات صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بہت زیادہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیلا ہے تو ہم اس وقت بات کرتے ہیں فیف جنرنیشن وار کی فیف جنرنیشن وار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑھایا جاتا ہے تو حکومت اور اداروں کو یہ چاہیے کہ فیف جنرنیشن وار کو سمجھیں اور اس کے اوپر اچھی حکمت عملی بنائیں اور اس اچھی حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت اس فیف جنرنیشن وار کا شکار ہو جائے حکومت کو ان معاملات کو سبھنا چاہیے پچھلے دن جب دیئے ہی اس پی آر نے جب اس صحفت کے حوالے سے بات کی صحفیوں سے ان کو کہا کہ آپ مصبت خبروں کو آگے لے کے آئیں تو اس وقت معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جو آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے جو آپ کے ادارے ہیں جو آپ کے اسیبلشمنٹ ہے وہ اس کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ ان معاملات کو تہہ کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی جیسے رزیدادہ کا آپ نے ذکر کیا ٹھیک ہے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان کا کوئی کار ہائے نمائے نہیں ہے تو کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے ان کا صحفت کے اندر تو کیوں آپ ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے ان کو ایک ہیرو بنا رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جانتے تک نہیں تھے لیکن اب انہوں نے ان کو جان لیا اب ان کو پتا چل گیا دیکھیں بات عام بندے کو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے ان کا اکاؤنٹ ڈیسی بڑھ ہو گیا انہوں نے کیا لکھتے رہے ہیں کیا لکھا کوئی جاک ان کی ڈیٹیل کو نہیں پڑے گا بس عام بندہ اور خاص طور پر آپ کے وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر یہ پلاو یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکڑی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے انٹرفیر کرتے ہیں ان کو ان معاملات کا نہیں پتا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ادارے ذاتی کر رہے ہیں پہلے اداروں کے اوپر آپ کے اداروں کے اوپر کس قدر پہلے آئے ہو آپ کے منظور پشتین صاحب وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں یا انہوں نے حدفہ تنقید بنایا اب آپ ایک اور درواسہ کھولے ہیں تو معاملے کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اینہوں نے وہ طریقہ ٹھیک ہے اٹھا کے لے جائیں منہ معلوم اقلات پتہ ہی نہ چلے بندہ کے طرح وہ تو اس سے بھی غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں روزانہ بائیر لوڈ ایکسننٹ ہوتے ہیں کافی لوگ جو ہے نا گاڑی آکے ٹکر مارتے ہیں روکر آس کرتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے ہیں